بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا انتہائی مشروع ہوئے آپ لوگ آئے اور اس اہم اہم کیس میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں کھوکلی بتاتا ہوں پھر اس کے بعد سلطان خان جو ہمارے لاؤ مینسٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک دو باتیں کریں گے اور پھر ڈی پیو چہر سدہ جو محمد شویب ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری تفصیل جو ٹیکلی کرنیڈیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھے تاریخ کو یہ واقعہ رات دس بجے ریپورٹ ہوا چھے اکتوبر کو اور صبح نو بجے ایف آئی آر درج ہوئی رات کے دس بجے جب یہ ریپورٹ ہی کیس ریپورٹ ہوا تو گیانہ بجے سے ہی پولیس اس علاقے میں جہاں پہ جو مقتولہ زینب ہے ان کا گھر ہے اور ان کی فیملی اس علاقے میں ایک سو دس سے زیادہ پولیس ریپلائے ہو گئی اس کے بعد ساتھ تاریخ کو ہی یعنی اگلے دن ہی چار بجے جو ہے وہ باڈی بازیاب ہوئی پولیس نے جو مقتولہ زینب ہے اس کی باڈی بازیاب کی اور پوس مارٹم کی ریپورٹ جب کلیکٹ ہوئی تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا اور فیزیکل ایسالٹ بھی ہوا ان کو زخمی بھی کیا گیا تھا اور ان کا قتل بھی ہوا تو یہ ایک بلائنڈ پلیس تھا جس کے لیے چارسدہ پولیس نے بالخصوص اور خیبر پختونخواب پولیس نے اس پولے رینج کی جو پولیس ہے انہوں نے بالعموم ایک بہترین پروفیشنل ٹیم کے طور پر کام کیا دن رات اے کیا اور چھے تاریخ کو جب یہ واقعہ ریپورٹ ہوا تو تین دن کے اندر اندر ہی جو پرائم سسپیکٹ ہے جس کا نام لال محمد جس کو ابھی آپ کو دکھایا بھی گیا لال محمد بل فضل محمد جس کی عمر تقریباً سنتالیس سال ہے وہ پرائم سسپیکٹ تیسرے دن ہی پولیس کو لگا کے یہ مشکوک ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ شک ہے لیکن پولیس کے پاس ایویڈنسز اور وٹنسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری تا اور ہے تاکہ ہم کیس کی جو بنیاد ہے اس تک فارم سکیں اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتا ہی نہ رہے پولیس نے جب پرائم سسپیکٹ کو انٹرگیٹ کرنا شروع کیا تو اس میں ویپن آف آف اوفینس جو لور جس کو پشتوں میں بولتے ہیں وہ برامت ہونا جو مقتولہ زینب ہے ان کے جودے برامت ہونا اور ان کے کپڑے یہ پولیس نے جو لال محمد ہے اس کے ساتھ مل کر اور اپنی انویسٹیگیشن کے بہترین ٹولز اور ٹیٹکس استعمال کر کے وہ برامت کی ہے اور جس دکان سے انہوں نے جو لال محمد ہے جس نے یہ ٹیبلٹس لیے تھے وہ اس دکان تک بھی پہنچے اور اس فٹنس نے بھی گواہی دی کہ ہاں ادھر سے یہ گولیا بھی لے لی گئی یہ ایک مکمل بلائنڈ کیس تھا ایک اندہ کیس تھا لیکن پولیس کی جاہفشانی اور فیملی کی طرف سے تاؤن اور ہماری جو بہترین ٹیم ہیں اس پردان رینج میں جو پولیس کی سب سے بہترین انویسٹیگیشن ٹیم ہیں انہوں نے اس بلائنڈ کیس کو ویدن امی ایک ہفتے کے اندر اندر ٹریس کیا اور اس پورے کیس کی نگرانی جو ہے وہ وزیراعلا محمود خان خود کر رہے تھے پولیس کے ہائے اوفیشنز جس نے آئی جی بی ڈاکٹر سناولہ عباسی بھی انہوں نے بھی وزیڈ کیا ہم تیم منسٹرز نے میں سلطان محمود خان اور عارف احمد زی صاحب ہم بھی مقتولہ کے گھر پہنچے انہوں نے بھی اتمنان کا اظہار کیا ہم نے جیسے والا کیا تھا کہ ہم بہت جل مجرم تو پکڑ پائیں گے وہ وعدہ افاب ہوا اور ہمیں اس بات پر انتہائی رنج و علم ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری پولیس ظل اقتیزامیہ ہماری حکومت بھی خلاج تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے اس گلائنڈ کیس کو ویڈن ون ویک اپنے منتقی انجام تک پہنچایا پروسیکیوشن کی ٹیم بھی ہماری فیلڈ میں ہے انشاءاللہ ہم باقی بھی جو ٹیکنیکل ہیڈیلز ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز سب ہمارے پاس آ چکے ہیں میں ڈی پی او چارسدہ آپ سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بات کریں گے اس سے پہلے سلطان خان آپ سے بات کریں گے لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑی سی یہ ڈیٹیلز بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس چارسدہ میں جو پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے پندرہ کے پندرہ مجرمان اب سلاحوں کے پیچھے ہیں یعنی ہنڈر پرسنٹ پولیس کی کارکردگی اس میں ایفیشنٹ ہی رہی ہے جو مجرمان ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں تو یہ خیبر پختون فا پولیس بھی لائے کے تحسین ہے ہم جو کہتے ہیں کہ مثالی پولیس ہے اس نے الحمدللہ آج ہمارا سن فخر سے بلند کیا اور اس سے یہ ڈیٹرینس بھی کریئٹ ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی چائلڈ ریپ ریپس میں یا چائلڈ ایبیوس میں انگورڈ ہے تو وہ قانون سے کسی صورت بچ نہیں با سکتے تو میں سلطان خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے لڑی سی ڈیٹیلز شیئر کرے اور پھر ڈی بیو چار صدا آپ سے تفصیلی طور پر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آپ سے بات کریں گے سلطان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ سب کا میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اسپریس کانفرنس میں اور ڈیٹیل آپ کو کامران صاحب نے بتا دی ہے جو کیس کے حوالے سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ڈی بیو صاحب بیٹی ہوئے وہ آپ کو بتائیں گے میں صرف تین چار باتیں جو اہم ہیں اور آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی اوپر پوری قوم افسردہ ہے غمزدہ ہے اور حکومت کے جذبات بھی وہی ہیں جو عوام کے جذبات ہیں کیونکہ جس طرح ہم نے اس میں بات کی تھی جب ہم گئے تھے اس ننی بچی کے گھر پہ ہم گئے تھے تازیت کے لیے کہ حکومت عوام سے الگ نہیں ہے ہمارے جذبات بے حیثیت ہے کابینہ ممبران یا وزیرالہ صاحب کے جذبات یا پوری حکومت کے جو جذبات ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہیں اور یہ ہماری بیٹی ہے یہ قوم کی بیٹی ہے اور یہ جو افسردگی ہے یا جو ہم غمزدہ ہیں پوری قوم تو میرے خیال میں ہم تازیت بھی کرتے ہیں اور ہم دردی اور افسردگی کا اظہار بھی کرتے ہیں دوسری بات بطور حکومت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی روک تام کریں اور خدا نہ خواستہ جس طرح یہاں پر ہوا اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ایسے مجرمان کو پکڑنا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اور معاشرے کو یہ پیغام دینا اور ایسے درندوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ قانون سے پچ نہیں پائیں گے یہ پیغام دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم دوری کر کے انشاءاللہ ہم دام لیں گے تیسری بات وزیر علیہ خیبر پختوفہ محمود خان صاحب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ چوبیس گھنڈے لمحہ بلمحہ اس کیس کی خود نکرانی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اگر ہم کابینہ ممبران اس کو دیکھ رہے تھے یا ڈی پی او صاحب یا ڈی اے جی صاحب یا آئی جی صاحب یا ڈسٹک ایڈمنسٹریشن اس کیس کو دیکھ رہی تھی تو یہ اس کے اوپر اوور سی کر رہے ہیں وزیر علیہ محمود خان صاحب اور وہ ایک ایک چیز کے بارے میں مانٹر کر رہے ہیں اور پروگرس دے رہے ہیں اور احکامات اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں تیسری بات ہماری خیبر پخلخہ کی پولیس آئی جی پی صاحب ڈی اے جی صاحب لیکن بالخصوص میں ڈی پی او چار صدہ محمد شعیف صاحب اور ان کی پوری ٹیم انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ان کے پاس جو آپریشنز کی جو ٹیم ہے ان کے پاس جس طریقے سے ایس پیس سے لے کے ڈی ایس پیس تک اور ڈی ایس پیس سے لے کر ایس ایس تک ایس آئیس تک اور پولیس کے جوانوں نے اس کیس کے اندر جو محنت کی ہے اور جو انہوں نے آج اس ملزم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو میں ان کو ضرور محنت کی تعریف بھی کروں گا ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور میرے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے پولیس کو جو انڈیپینڈنس دی ہے کہ وہ اپنی کاروائی بغیر کسی سیاسی مداخلت کے کریں تو اس طرح کہ جب کیسز یہ سالف کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری پولیس پروفیشنل پولیس ہے اور قوم کی خدمت کرنے والی پولیس ہے چھوتی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو یہ پریس بریفنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور جو پریس بریفنگ ہم نے موقع پہ جا کے تحضیت کے وقت کامران بنگش صاحب اور میں نے اور عارف اور مدزی صاحب لی اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ صوبائی حکومت اس کیس کو اتنی اہمیت دے رہی ہے کہ نہ صرف پولیس آپ کو یہ بریفنگ دے بلکہ کابینہ سے بڑا فوراں ایگزیکٹیف میں یا حکومت میں نہیں ہو سکتا تو وزیراللہ صاحب کی ہدایت پر کامران بنگش صاحب اور میں کابینہ کے ممبران ہوتے ہوئے جو ہائیسٹ بورڈی ہیں حکومت کی ہم اس پریس بریفنگ آپ کو ہم اگر دے رہے ہیں اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو پروگرس ہوئے ہے اس کیس میں تو نہ کہ صرف پولیس آپ کو یہ پروگرس بتائے بلکہ کابینہ کے ممبران خود آکے آپ کو اس کا پروگرس بتا رہے ہیں اور آگے بھی جا کے اس کیس کے بارے میں جتنا پروگرس ہوگا تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً میڈیا کے دوستوں کو اور آپ کے توصف سے قوم کو ہم بتائیں گے کہ اس کیس میں ہم نے کیا پروگرس کی ہے میں یہ ضرور بتاؤں گا آخری دو باتیں میں کرنے لگاوں پر ڈیمپیو صاحب آپ کو کیس کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتائیں گے کہ وزیرالہ صاحب ان کی پوری کابینہ ہماری خیبر پختلخواہ کی پولیس اور خاص کر ہماری چارصدہ کی جو پولیس ہے اور جو مردان رینج کی جو پولیس ہے یہ سپیشل ہی وزیرالہ صاحب نے ان کی تعریف بھی کی ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ پروفیشنلی اسی طرح کون کی خدمت وہ جاری رکھیں گے میں ضرور ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن ایڈیپٹنگ آمیشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو کارڈیلیٹ کیا ہے اس پوری کیس کے اندر ان کو بھی میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا آخری بات میں یہ کہوں گا کہ گرفتاری آج ہو گئی ہے بہت بڑا پروگرف ہے سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہے وہ آ گیا اور پولیس نے ان کو آج ایف آئی آر میں نومینیٹ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ثبوت پولیس کے سامنے آ گیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے سوشل میڈیا کی اوپر کچھ ایسی خبریں بھی دیکھی کہ کوئی وکیل اس کا مفت کیس کرے اور کسی وکیل نے ابھی تک مفت کیس کرنے کی بات نہیں کی ہے میں ان سب لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ دائی گی حکومت کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کیس کو پروسیکیوٹ کرے گا ورنہ اگر وکیل کی ضرورت ہوتی تو میں خود وکیل ہوں میری پندرہ سال کی جو تجربہ ہے میں یہ میری بیٹی ہے میں اس کا کیس خود عدالت کے اندر میں لڑتا میں اس وزالت سے بھی استیفہ دیکھا اگر مجھے کرنا پڑتا تو میں جا کے اس کیس کو عدالت میں میں لڑتا لیکن چونکہ حکومت کی ذمہ داری میں یقین دلاتا ہوں کہ پروسیکیوشن اس کیس کو اس کے بعد ہینڈل کرے گی عدالت میں اس کو پروسیکیوٹ کرے گی اور انشاءاللہ اس مجرم کو ہم عدالت سے کنوکٹ کرائیں گے اور عدالت میں جا کے اس سے انصاف کے کڑھیرے میں اس کو کڑھا کریں گے اور اس کو وہ قرار واقعی اور وہ عبرتناک سزا دیں گے کہ معاشرے میں موجود اس طرح کے درینوں کو یہ میسک چلا جائے کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے محفوظ ہیں اور اس طرح کے جرم کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ دینکیو سر دلکل جیسے آپ سب لوگوں کو کتا ہے کہ یہ جو کیس تھا اس کا مصبوب والا یہ دلکل ایک ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج تھا اور پہلے دن سے ہم نے اس کیس کو ایسے accept کیا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے اور انشاءاللہ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی دی یہ جو سسپیکٹ تھا اس کے اوپر ہم نے تیسرے دن ہم نے اس کو تھوڑا بھو جب اس پہ کام کیا جب ہمیں ڈیروگیشنز کر رہے تھے تین سو اٹھاسی گھروں کی شیف کلی کے جو تین سو اٹھاسی گھر ہیں ان کی ہم نے پروفائلی کی ڈیٹا ہم نے کولیکٹ دیا اس کے بعد جتنا ہم فورنگکس کے اوپر کام کر سکتے جب سنورٹ ڈیٹا کے اوپر کام کر سکتے وہ ہم نے کیا ہم نے ہومن انٹیلیجنز کو وہاں پہ ڈیپلائی کیا سٹیٹ آف دارٹ ہومن انٹیلیجنز وہاں پہ ڈیپلائی کی گئی اس کے اندر یہ جب بندہ سسپیکٹ رپورٹ ہوا جب ہم نے اس کو بلایا ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا پولیس نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بہت ہی کامپیڈنٹ طریقے سے اس بندے کو انٹیروگیٹ کیا جو بردان رینج کے بیسٹ فور ایکسپرٹ پولیس آفیسرز تھے جو اس کے اوپر کیس کے اوپر کام جنہوں نے پہلے نوشہرہ میں مردان میں یا سوابی میں ان کیسوں کے اوپر کام کیا آرپیو مردان نے ان افسران کو چار سادہ ڈسٹک کے ڈسپوزل کی اوپر دیا جس میں اسپی انویسٹیگیشن سوابی تھا اسپی انویسٹیگیشن مردان تھا ہماری اسپی انویسٹیگیشن تھے چار سادہ کے تھے وہ سب لوگ اور مردان رینج کی جو ایکسپرٹ جو سیلولر ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ ڈسٹک چار سادہ منگل کے دن سے ڈسٹک چار سادہ کے ڈسپوزل کی اوپر دی اور الحمدللہ مردان رینج کا اس قسم کے جتنے بھی کیسیز ہے اس کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے آریسٹ شو کی ہے اور آریسٹ کی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ کیسز کو پولیس نے پروفیشنلی ریزولز کی ہے اب یہ جو کیس تھا اس کے اندر ہماری جو پوری ٹیم کی اس بندے نے اس کو پروفیشنلی اس کو انڈرگیٹ کیا اس کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینٹ کیا اس بندے کے بولنے کو انڈرسٹینٹ کیا اور پھر اس کے پر ٹیپلیئر کرنے کے بعد ہم نے سپوائنڈیشن بھی کروائی ہے سٹیٹ آف ڈ آرٹ یہ ہمیں جو سرچ کی گئی تھی پورے کاؤنٹنگ لوگوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے یہ بندہ ہمیں اس ٹریک سے لے کے گیا ٹرائم سینڈ کے اوپر جو کہ انڈیٹن ٹریک تھا جو کہ پہلے آن طور پر روٹین پر یوز نہیں ہوتا تھا یہ ہمیں جب ٹرائم سینڈ پر لے کے گیا تو ایک زیٹ ایک ڈینچ جو شوڈر کین کا کھیت تھا اس کے سینٹر سے ہم نے جو وہ مصوم کا اس کا ہم نے جوتا ریکوور کیا وہ جوتا آفٹر کنفرمیشن جب ہمیں ہو گیا کہ یہ اس نے ریکوور کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور فٹنسیز ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہ سپورٹ کیا تھا ہم لوگوں نے ان کی سٹیٹمنٹس رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے کولیکٹ کرنی ہے اس نے یہاں پہ ایک اور کنفریکشن کیا کہ ہیڈوک سمفل اس نے کوئی پل لی تھی وہ جو پلز ہیں اس دکان سے بھی ہم لوگوں نے ریکوور کر لی ہے اور باقی پولیس نے اپنا ویپن آف اوفینس ریکوور کرنے کے بعد سرکمسٹینشل ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد جب ہم لوگوں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ تو ہم نے اس کو ایک یوز ڈکلیئر کیا اور جو فردر کی کیز تفتیش ہے انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہم اس پر مزید کام اور بھی کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن سرکمسٹینشل ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو بندہ ہے اس کو ریس کیا گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو آفی انشاءاللہ کون پر پیش کریں گے تینکیو سمید